سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیپ کے چینل گائٹ ٹو لرننگ انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شہاب الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسے نمبر 39 ایجیکٹیو پارٹ 2 سبق نمبر 49 صفت کا بیان حصہ دو دوستو اس سے قبل ہم نے صفت کے پہلے حصے کو پڑھا اور سمجھا جس میں ہم نے صفت کی چار قسمیں مکمل کی تھی آج کے سبق میں اس کی بقیہ چار قسمیں پڑھیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اچھے سے اخیر تر دیکھیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے مش نہ ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پریلیشٹ میں جائیں اور لیسن وائز ویڈیوز کے آپشن میں موجود تمام ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھیں اور ان کے مطابق مشکریں نیز کمیونٹی کے آپشن کو بھی ضرور دیکھیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر فائیب جو ایجیکٹیو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کریں جو ایجیکٹیو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کریں اسے دیمونسٹرٹیو ایجیکٹیو کہتے ہیں جیسے مثال ہے یہ قلم اچھا ہے وہ لڑکا حقل مند ہے یہ کتاب قیمتی ہے یا مہنگی ہے وہ عام میٹھے ہیں مجھے ایسی چیزوں سے نفرت ہے یا میں ایسی چیزوں کو پسند سے نفرت کرتا ہوں ان مثالوں میں جو دیس دیس دیٹ دیس دوز اور سچ جیسے سچ جیسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے یہ سب ایجیکٹیو ہیں اور ان کا استعمال اشارہ کرنے کے لیے کیا گیا ہوا ہے لہٰذا یہ سب جو ہے دیمونسٹرٹیو ایجیکٹیو کہلائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی ابھی پرنون کی بحث میں بتایا تھا کہ دیس دیس دوز کا استعمال اشارہ کرنے کے لیے ہوا ہے لہٰذا یہ سب جو ہے دیمونسٹرٹیو پرنون یعنی ضمیر اشاری ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دیمونسٹرٹیو ایجیکٹیو ہیں ایک ہی چیز پرنون بھی ہے اور ایجیکٹیو یعنی صفت بھی ایسا کیسے ہیں تو یاد رکھیں ان کے درمیان کچھ فرق ہے جسے جان لینا ضروری ہے ضمیر اشاری اور ضمیر استفامی میں فرق اگر دیس دیٹ دیز دوز اور سچ وغیرہ کے فورن بعد دیس دیٹ دیز دوز اور سچ جو الفاظ ہیں ان کے فورن بعد اگر کوئی ناؤن یعنی اسم ہو فورن بعد لگا ہوا کوئی ناؤن یعنی اسم ہو تو یہ الفاظ دیمونسٹرٹیو ایجیکٹیو یعنی صفت اشاری ہوں گے اور کہلائیں گے لیکن اگر ناؤن نہ ہو اس کے بعد ان کے بعد کوئی ناؤن نہ ہو بلکہ کوئی ورب ہو یا ہیلپنگ ورب ہو تو یہ الفاظ دیمونسٹرٹیو پرنون یعنی ضمیر اشاری کہلائیں گے اگر ناؤن ہو فورن بعد تو صفت ہو جائیں گے اور اگر ناؤن نہ ہو تو پھر یہ ضمیر ہو جائیں گے دیمونسٹرٹیو پرنون یعنی ضمیر اشاری ہو جائیں گے جیسے مثال دیکھیں مثال سے ان دونوں کے فرق کو سمجھتے ہیں اوپر ایک ہی مثال لے لیتے ہیں مثال ہے پہلے میں صفت اشاری کی مثال لیتے ہیں دیمونسٹرٹیو ایجیکٹیو کی یہ قلم اچھا ہے وہ لڑکا قلمند ہے یہ کتابیں قیمتی ہیں یا مہنگی ہیں ان میں دیکھیں کہ ہر جملے میں دیس دیڈ اور دیس کے فوراں بعد نون آیا دیس کے بعد پین ہے دیڈ کے بعد بوئی ہے اور آگے دیس کے بعد بوکس ہے اس لیے یہاں پر یہ صفت اشاری کہلائیں گے قائدے کے مطابق اور اگلی مثال ہے ضمیر اشاری کی یعنی دیمونسٹرٹیو پرنون کی دیمونسٹرٹیو پرنون کی مثال ہے دیس ایز اگوڈ پین یہ ایک اچھا قلم ہے دیڈ ایز اوائز بوئی وہ اقلمان لڑکا ہے دیز آر کوسٹلی بوکس یہ سب مہنگی انقیمتی کتابیں ہیں ان مثالوں میں دیکھئے کہ ہر جملے میں دیس دیڈ اور دیس کے فوراں بعد کوئی نون نہیں آیا ہے بلکہ ہیلپنگ ور بے ہیں یعنی ایز یا آر کا استعمال ہوا ہے لہٰذا یہاں پر یہ سب ضمیر اشاری ہو جائیں گے انٹراغٹیو ایجیکٹیو یعنی ضمیر استفہامی سوال یا ضمیر ضمیر استفہامی کسے کہتے ہیں جس ایجیکٹیو سے سوال کیا جائیں جس ایجیکٹیو سے جس صفت سے سوال کیا جائیں انٹراغٹیو ایجیکٹیو کہتے ہیں جیسے مثال ہے which pen is yours تمہارا کون سا قلم ہے what time is it کتنا وقت ہو رہا ہے یا کیا وقت ہوا ہے whose book is this یہ کس کی کتاب ہے ان مثالوں میں آپ دیکھئے کہ جو which what whose وغیرہ کا استعمال ہوا ہے یہ جو یہ سب ایجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے اور سوال پوچھنے کے لئے لہٰذا یعنی سوال پوچھنے کے لئے ان ایجیکٹیو کا استعمال کیا گیا ہے لہٰذا یہ انٹراغٹیو ایجیکٹیو کہلائیں گے اب اس میں بھی وہی بات ہوگی وہی فرق ہوگا جو پرون اور صفت کے درمیان ہیں تو یہاں بھی ضمیر استفہامی اور صفت استفہامی میں کچھ فرق ہے وہ جان لیجیے فرق یہ ہے کہ اگر what which اور whose کے فوراں بات what which اور whose کے فوراں بات کوئی نون یعنی اسم ہو تو یہ الفاظ انٹراغٹیو ایجیکٹیو یعنی صفت استفہامی کہلائیں گے اور اگر فوراں بات کوئی ہیلپنگ ورب ہو یا ورب ہو تو یہ الفاظ انٹراغٹیو پرون یعنی ضمیر استفہامی کہلائیں گے یعنی صفت سے ضمیر ہو جائیں گے جیسے مثال سے سمجھتے ہیں صفت استفہامی کی مثال ہے which pen is yours which pen is yours تمہارا کون سا قلم what time is it کتنا وقت ہو رہا ہے whose book is this یہ کس کی کتاب ہے جو ابھی پیچھلے مثال میں آئی ہے وہی یہ مثال ہے ان میں دیکھی کہ ہر جملے میں what which اور whose کوئی اسم آیا ہے اس لئے یہاں پر یہ سب صفتیں اشاری کہلائیں گے دیکھیں which کے بعد pain ہے what کے بعد time ہے اور whose کے بعد book ہے تو which what اور whose کے فوراں کوئی اسم آیا ہے لہٰذا یہ صفتیں اشاری کہلائیں گے اگلی مثال دیکھتے ہیں ضمیر استفہامی کی ضمیر استفہامی کی مثال ہے which is your pain تمہارا قلم کون سا ہے what is the time کتنا وقت ہو رہا ہے یا کیا وقت ہو رہا ہے whose is this book یہ کتاب کس کی ہے تو ان مثالوں میں دیکھیں کہ ہر جملے میں which what اور whose کے فوراں بعد کوئی non نہیں آ رہا ہے بلکہ helping verb ہے یعنی is آیا ہے لہٰذا یہ علامت ہے یہاں پر کہ یہ سب ضمیر اشاری ہیں یعنی ان کی وجہ سے یہ سب ضمیر اشاری ہو جائیں گے یہاں بھی بہت ہی باریک فرق ہے لیکن آسان ہے مشکل نہیں ہے سمجھنے کی دیگل نمبر سیون ساتھ وعہ ہے emphasizingical imperative یعنی ضمیر تعقیدی ضمیر تعقیدی کسے کہتے ہیں جس adjective کا استعمال کسی بات پر زور دینے کے لئے ہو اسے emphasizing adjective کہتے ہیں دنی ضمیر تعقیدی اس میں عام طور پر کسی بات پر زور دینے اور تعقید کرنے کے لئے دو الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے پہلا ہے on اور دوسرا ہے very جیسے مثال سے سمجھتے ہیں مثال ہے mind your own business mind your own business اپنے کام سے مطلب رکھو اگلی مثال ہے mind your own language اپنی زمال سنبھالو یا اپنی زبان سنبھال کر بات کرو اگلی مثال ہے I arranged it with my own efforts I arranged it with my own efforts میں نے اپنے بلبوتے پر یا محنتوں سے یہ انتظام کیا ہے اگلی مثال ہے یہ تو مثال on کی تھی very کی مثال جان لیتے ہیں this is the very thing we want this is the very thing we want یہ وہی چیز ہے جو ہمیں چاہیے یا ہم چاہتے ہیں he has the very book you gave me he has the very book you gave me اس کے پاس وہی کتاب ہے جو آپ نے مجھے دی تھی اگلی مثال ہے I saw it with my own eyes میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یعنی اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا تو ان مثالوں میں جہاں جہاں پر on کا لفظ استعمال ہوا very کا استعمال ہوا ہے لفظ very کا وہ سب emphasizing adjective کے طور پر استعمال ہوئے لہٰذا یہ emphasizing adjective ہوئے ہیں note جہاں پر اردو میں وحی کا معنی پیدا کرنا وحی لفظ وحی تاکیت کے لئے وحی کا معنی پیدا کرنا ہو وہاں اس معنی کے لئے very کا استعمال عام طور پر کرتے ہیں اور اس سے پہلے عام طور پر the بھی لگتا ہے the کا بھی استعمال کرتے ہیں جیسے the very boy وحی لڑکا the very book وحی کتاب the very thing اس کے بعد آگے پورا جملہ کہا جاتا ہے the very boy the very thing وحی چیز وغیرہ وغیرہ تو آگے بڑھتے ہیں اگلا ہے یعنی آخری آٹھوہ number eight exclamation adjective صفت استعجابی صفت استعجابی کسی کہتے ہیں جس adjective جس adjective کا استعمال تعجب اور حیرانی ظاہر کرنے کے لئے ہو جس adjective کا استعمال تعجب اور حیرانی ظاہر کرنے کے لئے ہو اسے صفت استعجابی کہتے ہیں عام طور پر اس کے لئے بھی دو الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر what کا استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی how کا بھی استعمال کیا جاتا ہے what اور how جیسے مثال ہے what an idea what an idea کیا خیال ہے کیا خیال ہے what a foolishness what a foolishness کیا ہماقت ہے کیا بلکوفی ہے what a management کیا انتظام ہے how strange کتنا عجیب ہے how beautiful کتنا خوبصورت ہے how cute how cute how cute کتنا پیارا یا کتنا پیارا ہے انہیں مثالوں جو what اور how کا استعمال ہوا ہے انہیں exclamatory adjective کہتے ہیں اور اس کا استعمال تعجب کے لئے ہوا ہے exclamatory adjective کو طور پر ہوا ہے اس لئے کہ یہ adjective یعنی تعجب کو طور پر استعمال ہونے والے ہیں ہو رہے ہیں لہذا یہ exclamatory adjective کہلائیں گے نوٹ نوٹ یہ ہے کہ صفت استحجابی یعنی exclamatory adjective کے آخر میں ہمیشہ علامت تعجب یعنی exclamation mark آتا ہے یہ ہے علامت اس کی جو نشان ہوتی ہے نیچے نکتے والی اہم بات اہم بات یہ ہے نمبر ایک عام طور پر کوئی بھی adjective یا تو اکیلے آتا ہے عام طور پر کوئی بھی adjective یعنی صفت یا تو اکیلے آتا ہے یا کسی نون سے پہلے آتا ہے یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نون سے پہلے آنے والا word صفت یعنی adjective ہوتا ہے جیسے مثال دیکھئے he is good وہ اچھا ہے he is a good boy وہ اچھا لڑکا ہے تو ان مثالوں میں دیکھئے good صفت ہے پہلے میں دیکھے he is good اکیل آیا ہے یہ صفت ہے دوسری میں he is a good boy یہ نون سے پہلے آیا ہے لہٰذا good نون سے پہلے آیا ہے یہاں بھی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے نمبر اگر کسی نون سے پہلے لفظ نو آ جائے اگر کسی نون سے پہلے لفظ نو 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 آ جائے تو وہ بھی adjective ہی کہلائے گا adjective ہی کہلاتا ہے جیسے i have no pain میرے پاس ایک بھی کلم نہیں ہے there is no man here یہاں کوئی آدمی نہیں ہے ان مثالوں میں جو pain اور man سے پہلے نو آیا ہے یہ adjective ہے adjective کے طور پر استعمال ہوا اس کو adjective کہیں گے اسے خوب سمجھ لیجئے بہت ہی آسان ہے آج کے سوالات سوال نمبر پہلے سوال ہے کہ نیچے دیئے گے جملوں میں بتائیے کہ کون کس adjective سے تعلق رکھتے ہیں آج جو ہم نے چار قسم adjective کی بتائی ہیں ان میں سے ان جملوں کا کن سے تعلق ہے جملہ ہے this is my own house this is my own house یہ میرا اپنا گھر ہے that pen is blue وہ قلم نیلا ہے whose brother is that this whose brother is this یہ کس کا بھائی ہے watch a shame کتنی شرم کی بات ہے which city is famous کون سا شہر مشہور ہے how crazy how crazy کتنا پاگل ہے this is the very boy i taught him یہ وہی لڑکہ ہے جسے میں نے پڑھایا تھا سوال نمبر دو سوال نمبر چھو دوسرا سوال ہے کہ کسی نون سے پہلے آنے والا نون کیا کہلائے گا کسی نون سے پہلے اگر نون آئے تو اس نون کو کیا کہیں گے آج کے قائدے اور سبق کے مطابق بتائیے اور جواب دیجئے تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا اب تک کیا اسباق کیسے رہیں ہمارا یہ چینل آپ کے لئے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا کمینڈ باکس میں ضرور تفسیرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی